بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدے کیسے ہیں دوستو ساتھیوں آج کی ویڈیو گھریلوں پیمانے پر پورٹری فارمنگ اور نئے پورٹری فارمنگ کے لیے ہے اس ویڈیو میں پورٹری فارمنگ کو ٹریننگ دی جائے گی کہ مرگیاں کس طرح پالیں یا پھر مرگیوں کی پروریش اور دیکھ بال کیسے کریں ویورز مرگیاں پالنے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن میں آپ کو ایسی طریقے بتاؤں گا جس میں آپ کی مرگیاں صحت مند بھی رہیں اور منافع بھی زیادہ آئے اور خرچ بھی کام ہو تو ساتھیوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھریلوں پیمانے پر مرگیوں کی پروریش اور نگہ داشت پر تو ویورز یاد رہے کہ مرگیوں کو روزانہ کی بنیاد پر ضرورت کے مطابق فیڈ دیں نہ تو زیادہ فیڈ دیں اور نہ ہی ان کو کم فیڈ دیں اور مرگیوں کا پانی روزانہ کی بنیاد پر بدلیں مرگیوں کو ہر صبح دربے سے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے روزانہ مرگیوں کو دربے سے باہر بھیجیں تاکہ وہ گھونکے رہیں اور رات ہونے سے پہلے پہلے مرگیوں کو دربے میں بند کر دینا چاہیے تاکہ کوئی جنگلی جانور کوئی بلی کوئی کتہ کوئی اور چیز ان کو نقصان نہ پہنچا سکے تو دوستو مرگیوں کے انٹوں کو روزانہ گھونسلوں سے نکال لینا چاہیے مرگیاں کچن ویسٹ بڑے شوق سے کھاتی ہیں لہٰذا مرگیوں کو بچی ہوئی روٹیاں سبزی یا کوئی بھی سالن آپ دے سکتے ہیں بچے ہوئے چاول بھی مرگیاں شوق سے کھاتی ہیں آپ بچے ہوئے چاول بھی دے سکتے ہیں تو ساتھیوں ایسا کرنے سے مرگیوں پر آنے والا فیڈ کا خرچ بچ جاتا ہے اور فارمر کو فیڈ کے خرچ کی بچت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ مرگیاں بھی صحت مند رہتی ہیں مرگیوں کے ڈربے کی صفائی روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے اور ہفتہ یا سات دنوں پندرہ دنوں کے بعد مرگیوں کے ڈربے کی صفائی کے دوران فنائل کا چھڑکاؤ بھی ضروری ہے تاکہ جراشیم مر جائیں گرمیوں میں مرگیوں کے لیے تازہ پانی تقریباً دن میں تین چار بار تبدیل کریں اور ان کے نیچے ان کے ڈربے میں ریت ضرور بچھائیں تاکہ مرگیاں گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں مرگیوں کے ڈربے بھی ہوادار ہونے چاہیے اور سردیوں میں مرگیوں کے ڈربوں کو جالیوں کو اور ان کے جو ہوا کے لیے ونٹیلیشن کے لیے جو آپ نے خلا رکھے ہوں ان کو ترپال سے بند کر دینا چاہیے تاکہ تھنڈی ہوا اندر نہ جا سکے بس چھوٹے سے سراخوں جس سے آکسیجن اور تھنڈی ہوا اور ونٹیلیشن ہوتی رہے تو دوستو اس طریقے سے جو نئے پورٹری فارمر ہیں اگر وہ پانچ مرگیوں سے اسٹارٹ لیتے ہیں تو بھی بہتر ہے اگر دس رکھتے ہیں بیس رکھتے ہیں جتنا ان کی کیپیسٹی ہے اور آپ کی سوچ ہے کہ آپ ان کی اچھی کیر کر لیں گے دیکھ بال کر لیں گے تو آپ اس حساب سے مرگیاں پا لیں تو میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کئی بار دوستوں کو مشورہ دے چکا ہوں کہ میرے یہ دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی دوست ہیں سبسکرائبر ہیں چاہے نارڈ سبسکرائبر ہیں جو بھی ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں پانچ دس مرگیاں ضرور پا لیں اس سے ان کے کچن کا خرچ کم ہوتا ہے اور ان کو اورگینک انڈے بھی ملتے ہیں اورگینک گوشت بھی حاصل ہوتا ہے اور جب جی چاہے آدھی رات ہو دن ہو تو آپ انڈے اور گوشت ان سے حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ